آج ایک صحابہ آئے مجھ سے مسئلہ پوچھنے کہ سالگیرہ کیا ہے کہہ رہے میرے رشدار سالگیرہ کرتے ہیں میں نہیں اس میں شرکت کرتا تو سب میرا مزاک اڑاتے سب مزاک اڑاتے ہیں بولتے ہیں اس میں کیا ہے بھئی اگر ہم خوشی میں کیک کھا لیں اور بچہ ذرا خوش ہو جاتا ہے تو کیا جا رہا ہے اس میں آپ صحیح کہہ رہے تھے یار ہیلو وہ لگا دیں مجھے اپنی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے انہوں نے مائک کا سسٹم ماشاءاللہ بڑا تگڑا کر دیا ابھی فیس بک پہ پہلے بہت شکایتیں آتی تھیں کہ یہ آواز ہی نہیں آ رہی ہے تو اب انہوں نے سالگیرہ رکھی سالگیرہ میں کیا کیا ہے کہ وہ ہوتی ہے سالگیرہ تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے بس ایک کان میں کافی ہے میرا خیال ہے ورنہ ان کی بھی نہیں آئے گی نا یہ والا صحیح ہے تو سالگیرہ میں کیا ہوا انہوں نے کیا کیا ہے سالگیرہ میں رشداروں نے جو ہے نا وہ بلایا انہوں نے کہیں میرے بیان سنے ہوئے تھے انہوں نے منع کر دیا کہ میں نہیں آتا تو رشدار کہنے لگے مزاک اڑانے لگے اور بائیکارٹ کرنے لگتے ہیں نا کہ کیا تم لوگ سخت ہو گئے ہو تم لوگ کسی کو خوش بھی نہیں ہونے دیتے یعنی یہ اتراز ہوتا ہے لوگوں کو کہ یہ مولوی لوگ کسی کو خوش ہوتا بھی نہیں دیکھ سکتے کیا حرج ہے اگر تھوڑا سا ہم نے کیک کاٹ لیا کیا ہو گیا اگر تھوڑے دو چار غبارے پھوڑ دیئے کیا ہو گیا اگر تھوڑی سی پیسٹری اپنے ہاتھ سے کسی کو کھلا دی کیا ہو گیا تو مجھ سے کہہ رہے تھے کوئی گنجائش ہے میں شرکت کی میں نے کہا جائز نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے نا جائز ہونے کی لوگ سوال پوچھتے ہیں لوگ تو یہ دلیل دیتے ہیں نا کہ کیا ہو گیا تو میں نے ان کو دلیل دی آپ کو بھی بتا رہا ہوں تھا کہ آپ کے سامنے یہ بات واضح رہے میں نے کہا دیکھو اسلام کوئی بھی الٹا سیدھا کام کرنے کو پسند نہیں کرتا کسی بھی چیز کی کوئی لوجک ہونی چاہیے یہ جو سال گزرنے کے بعد آپ کیک کاٹتے ہیں تو بچہ تو جتنی زندگی لے کر آیا تھا موت کے ایک سال مزید قریب ہو گیا نا کیا خیال ہے پھر یہی ہماقت کرتے 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 جب ساٹھ سال کا ہو جاتا ہے تو بھی کیک کاٹ رہے حالانکہ ساٹھ سال کا ہونا اس کی علامت ہے کہ اب تو تھوڑے سے ہی سال رہ گئے پتہ نہیں اگلے سال کیک کاٹنا نصیب ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے اور یہ رسم کہاں سے آئی ہے گوروں سے گوروں سے اگر کوئی ایسی رسم آئی ہو جس کی کوئی لوجک بنتی ہو تو وہ کر لیں اس لیے کریں کہ یہ نہ کہیں کہ ہم گوروں کی رسم کے طور پر کر رہے ہیں بھائی گوروں کی یہ رسم ہے تو گوروں کی مگر اس کی لوجک بہت اچھی ہے تو ہم لوجک کی وجہ سے فالو کر رہے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے جہاں سے ملے لے رو اگر کوئی گورہ اچھا کام کر رہا ہے دیکھو ہمارے یہاں زیادہ تر کالے لوگ ہیں اور وہ لوگ کیا زیادہ تر گورے ہیں تو اس لیے سب لوگ کیا بننا چاہتے ہیں گورہ ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے اس لیے کہ جب ان کو دیکھتے ہیں یہ وائٹ چمڑی جو ہے اس میں اٹریکشن زیادہ ہے اب کوئی مفتی کہے کہ گورہ بننا جائز نہیں ہے کیوں جائز نہیں اس لیے کہ گورے گورے ہوتے ہیں تو آپ کو مشابہت لازم آئی ہم کہیں کہ جو گورے گورے ہوتے ہیں اگر وہ گورے دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں تو ہم بھی چاہیں گے ہم بھی تھوڑے سے گورے ہو جائیں تو کوئی ایسا کام جس کی کوئی لوجک ہو اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ بھی کر رہے ہیں کیونکہ اس میں مشابہت لازم نہیں آتی آپ کہیں گے بھئی ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں ہم تو یہ اس لیے کر رہے ہیں ہم بھی نہیں مشابہت کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں اور جس کام کی کوئی لوجک بنتی نہیں ہے اس میں سوائے گوروں کی نقالی کے غیر مسلموں کی نقالی کے نقل پرستی کے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ چونکے کرتے ہیں تو ہم نے بھی ان سے لے لیا رہائی مسئلہ کے خوش ہونے کے لیے اگر کوئی بہانہ کسی کو مل جائے تو اس کی میں لوجک تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے تو بھائی جب لوجک کے ساتھ بھی خوش ہونے کے درجلوں مواقع آپ کے پاس ہیں تو بلا وجہ کی خوشیاں منانے کی کیا ضرورت ہے اب وہ صاحب جو آئے تھے کہنے لگے کہ یار وہ بچے کی سالگیرہ تھی تو اگر میں تو میں نے کہا سالگیرہ کے بجائے کوئی اور کام کر لیتے بولتے کہ بچہ جو ہے نا فرسٹ آیا ہے فرسٹ نہیں آیا تو چلو بچہ سیکنڈ آیا ہے اس خوشی میں ہم کچھ بھی کھائیں گے پییں گے سیکنڈ نہیں آیا تو چلو تھرڈ آیا ہے تھرڈ نہیں آیا تو چلو پاس ہو گیا ہے فیل بھی ہو گیا نا تو چلو کچھ تو فائدہ ہوا نا فیل بھی تو کچھ نمبروں سے ہی ہوتا ہے بیس نمبروں سے بچہ فیل ہو گیا یعنی بیس نمبر آئے تھے چالیس فیصد ضروری تھے تو بیس فیصد آئے نا تو چلو دس دس سے بھی فیل ہو سکتا تھا تو ہمارے بچے میں اتنی صلاحیت الحمدللہ پیدا ہو گئی کہ اس نے بیس نمبر تو لے ہی لیے اگلے سال انشاءاللہ پچیس لے لے گا تو یہ بھی کوئی اس میں بھی خوشی کا انصر نکالا جا سکتا ہے تو میں نے کہا سال میں اتنے مواقع آتے ہیں خوش ہونے کے لیے کہ آپ کو پھر خوش ہونے کے لیے سالگیرہ کی ضرورت بولو نا بھائی نہیں ہے بچہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا گرا اور ٹانگ نہیں ٹوٹی آپ سارے رشداروں کو بلالیں بولیں آج ہمارا بچہ سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا اترا تھا اور سلپ بھی ہوا مگر الحمدللہ ٹانگ نہیں ٹوٹی لہذا کل پورے مہلے کی دعوت ہے کھلا دیں اور اگر ٹانگ ٹوٹ گئی تو بھی کھلا دیں ابھی دونوں ٹوٹ سکتی تھی لیکن ایک ٹوٹی ہے صرف کوئی کچھ تو نکالے نا کوئی تک تو بنے نا وہ جو الٹا کام کرتے چلے جا رہے ہیں بس گوروں نے کر دیا تو ہم بھی صرف شو مارنے کے لیے کہ ہم کیا ہیں ہم بھی ذرا موڈرن لوگ ہیں موڈرن اپنے آپ کو موڈرن ثابت کرنا یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اگر کسی کی نیت موڈرن ثابت کرنا نہیں بھی ہے تو بھی میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید وعید سنائی ہے من تشبہ بقوم فہوا منہم جس نے کسی قوم کی نقالی کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہیں ہم میں سے نہیں ہیں ہمارا ایک تشخص ہے مسلمانوں کا ہمیں تو چاہیے کہ ہم ان کو اپنا کلچر دکھائیں کہ بھئی اس کو فالو کرو ہمارا والا تم سے اچھا ہے ہم سالگرہ نہیں مناتے ہم بچے کی پیدائش پہ گوش کھاتے ہیں اور گوش کھلاتے ہیں حقیقہ کرتے ہیں گورے کبھی کرتے ہیں یہ کام ہم گوروں سے سالگرہ دے رہے ہیں مگر گورے ہم سے عقیقہ نہیں لے رہے وہ کہتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں جن سے ہم سیکھیں حالانکہ ہمارے عقیقے کی لوجک ہے بچے کی پیدائش ہوئی ہے کتنی بڑی خوشی ہے کہ نہیں ہے بیٹا پیدا ہو گیا تو اور ڈبل خوشی ہوتی ہے شریعت میں کیا کہا دو بگرے کھاٹو خود بھی کھاؤ پبلک کو بھی کھلاو کیک سے کیا ہوتا ہے سوائے گیس ٹربل کے اور کیک کی طرح پھول لیا ہو گئے تو گوروں نے ہم سے عقیقہ نہیں لیا حالانکہ ہمارا عقیقہ ان کی سالگیرہ کے کیک سے ہزار گناہ بہتا رہے ہم اس میں بکرہ کٹتے ہیں کیا سا بکرے کے نام صحیح مزہ آیا کیا نہیں آیا تازہ جو بکرہ ہوتا ہے اس کا گوش کیسا مزے کا ہوتا ہے اسے پکا کے کھائیں ہم اپنے خرچے پر بڑا مزہ آئے گا اس میں یا دمبہ کٹ لیں یا گائے کا تازہ گوش کٹ لیں تو یہ سب چیزیں شریعت نے کہا ہے کہ بھئی اس سے طاقت بھی آئے گی اور جو ہے کیا نام ہے خوشی بھی ہوگی اسی طرح اور موقع پر بچوں کا قرآن ختم ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جب انہوں نے کیا سور بقرہ کا ختم کیا تو لوگوں کو کھانا کھلایا انہوں نے اور صحابہ کرام اس طرح کیا کرتے تھے تو خوشی کے موقع پر قرآن ختم ہوگیا بچے کا یہ اسکول میں پاس ہو گیا ہے اچھے نمبر آ گئے ہیں تو ایسے مواقع پر آپ خوشی مناتے رہیں مناتے رہیں مناتے رہیں کوئی اللہ کی طرف سے بھی پابندی نہیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور یہ چیزیں کریں گے تو شاید گورے بھی ہمیں فالو کرنا شروع کر دیں تو لیکن جو ہم کیا کر رہے ہیں الٹے الٹے کام کر رہے ہیں تو میں یہ از کر رہا تھا کہ جب آدمی دین پہ چلتا ہے تو یہ آپ جتنے مرضی دلائل دے نا رشتہ داروں کو ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گے یہ سمجھ میں سمجھ میں نہیں آئیں گے سمجھ میں تو ساری چیزیں آخرت میں آئیں گی دنیا میں یا تو پولیس سمجھا سکتی ہے یا دلائل سے آپ سمجھا سکتے ہیں پولیس آپ کے پاس ہے نہیں اور دلائل وہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں مفتی تارک مسعود صاحب کی بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ